بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو کا آگاز اس چھوٹی سی دعا سے کرتے ہیں اے اللہ جو جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی تمام ذہنی جسمانی مالی اور جس بھی اتنا کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ اس کی تمام پریشانیاں کو دور فرما کومنٹ باکس میں آپ بھی آمن ضرور لکھئے گا دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے impossible کو possible کیسے بنا سکتے ہیں زندگی میں جو چیزیں ناممکن لگتے ہیں ان کو ممکن کیسے کر سکتے ہیں how to achieve everything لائف میں جو ہم سوچتے ہیں جو خواب ہمارے ہوتے ہیں ان خوابوں کو حقیقت کیسے بنا سکتے ہیں آپ کے ایڈگر بہت سے ایسے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے اور ان کی ایگزیمبلز بھی آپ کے سامنے ہوں گے کچھ لوگ کامیاب کچھ ناکام کامیابی کا ہر انسان کے نزدیک ایک الگی میار ہوتا ہے لیکن اگر آپ قومن بات کریں تو ہر انسان کے لائف میں چاہت ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں کامیابی حاصل کریں ہر وہ چیز جس چیز کو وہ چاہتا ہے وہ اس چیز کو حاصل کر سکے اس لاحاصل سے حاصل تک کا سفر کیسے تیہ کریں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو لوگ میرے اس چینل پر پہلی بارہ ہیں ان سب کو میں ویلکم کروں گا اور میں سب سے کہوں گا کہ یار اس چینل کو سبسکرائب کریں ان ویڈیوز کو لائک کریں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں تو بات کرتے ہیں ناممکن سے ممکن تک کے سفر کے لئے اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ جب بھی کوئی چیز سوچتے ہیں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لئے سوچتے ہیں پھر جب ہم اس کے لئے کچھ کوشش بھی کرتے ہیں کچھ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور جب وہ چیز ہم تک نہیں پہنچ پاتی یا ہم اس چیز تک نہیں پہنچ پاتے تو ہم ہمت ہار دیتے ہیں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار یہ چیز تو حاصل کرنی ناممکن ہے تو اگر آپ ناممکن سے ممکن تک سب سے پہلے انگریڈینٹ کی بات کریں تو وہ ہے خواب آپ کا کلیر وین آپ لائف میں چاہتے کیا ہیں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ لائف میں چاہتے کیا ہیں اور جب ہمیں ہمارا خواب ملتا ہے یا ہم جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں چونکہ ہمیں اس چیز کی اویرنس نہیں ہوتی ہمیں اس چیز کی کوئی ایسچ آگاہی نہیں ہوتی ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی اتنی انفرمیشن نہیں ہوتی بعض دفعہ ہم وہ خواب نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے اس خواب کے بارے میں کلیرٹی اس کے بارے میں فوکس اتنی اٹینشن کہ مجھے چاہیے کیا آج سے تین سال پہلے جب میں ڈیپریشن انزائٹی میں بہت زیادہ وقت گزار چکا تھا بچپن سے میں اس پرابلم میں چل رہا تھا میرا مائنڈ مجھے چاروں طرف گمارا رہا تھا نہ دن کو سکون نہ رات کو چین ہر طرف پریشانیاں مسئیبتیں تکلیفیں کچھ مسئیبت کا آنا ہوتا ہے کچھ مسئیبت کا لانا ہوتا ہے میں اس ٹیٹ پہ تھا جس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسئیبتیں میری طرف آ بھیل مجھے مار کے سنریو میں تھیں دن میں نے آج سے تین سال پہلے خواب دیکھا کہ میں نے اس سب سے نکلنا ہے میرا وین بڑا کلیر تھا اب میں اس سے نکلا اور میں اس سب سے نکل کے باہر آ گیا آپ کے سامنے ہوں جو لوگ میری اس ویڈیو کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ووٹس اپ پہ دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی اور ادر نیٹ ورک پہ دیکھ رہے ہیں تو میں ان سب سے میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل پر جائیں جس سمپلی یوٹیوب پہ ٹائپ کریں کامران شریف KAMRAN کامران S.H.A.R.I.F شریف تو میری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی ان ویڈیوز کو دیکھیں وہ انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے بنائی گئے ہیں کہ آپ میکسیمم مائنڈ کی نولیج کو حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو without medication without any medicine self cure کیسے کر سکیں کیسے خود کو آپ ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ کی پرفارمنس کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہمارے نممکن سے ممکن تک کے سفر کو ممکن کرتی ہے وہ یقین دو ذات پہ یقین اللہ تعالیٰ پہ یقین جو مجھے چاہیے میرا رب مجھے وہ دے دے گا دوسری چیز میری ذات پہ یقین اپنے آپ پہ یقین مجھے اپنے آپ پہ پورا یقین ہے جو چاہیے وہ مجھے دے دے گا اپنی کیپابیلٹیز پہ پورا یقین ہے میں اس کے لئے ڈیزارف کرتا ہوں مجھے میرے رب نے اس کے لئے بنایا ہے مجھے میرے رب نے اس کے لئے پیدا کیا ہے ہم لوگوں کی سب سے بری عادت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دوسری اچھے لگتے ہیں کبھی اپنا آپ اچھا نہیں لگتا تو جس چیز نے جس ڈرائیور نے آپ کی زندگی کی گاڑی چلانی ہے اگر آپ کو اس پہ یقین نہیں ہے وہ تو لا کے گھڑے میں مار دے گا تو اس پہ یقین ہونا بڑا ضروری ہے اس پہ اور اس پہ دونوں پہ یقین کر کے چلے انشاءاللہ آپ اپنی منزل تک ضرور چلے جائیں گے دوستو ناممکن سے ممکن تک بنانے کے لئے تیسری چیز ہے ہماری لائف میں یہاں سے وہاں تک کے سفر کے جانے کے لئے کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوائر ہیں کیا کیا چیزیں ہمیں یہاں سے وہاں لے کے جا سکتی ہیں آپ وہ سکلز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں وہ فنینس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں جو بھی آپ کا خواب ہے وہ سٹڈی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کا خواب ہے کہ وہ اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو یہاں سے وہاں جانے کے لئے خواب کے ساتھ ساتھ اس کا فیزیکل ورک ہونا اس کا مینٹل ورک ہونا اس ساری نیڈز کو پورا کرنا بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے جو لوگ انزائیٹی اور ڈپریشن سے باہر نکل کر آنا چاہتے ہیں ان کے لئے میرا یہ چینل پرفیکٹ ہے اب ان کو یہاں سے وہاں جانے کے لئے کچھ روٹینز کو فولو کرنا پڑے گا کچھ اپنے آپ کو پوزیٹیو آفومیشنز دینی پڑے گی خود خود کو بہتر کرنا پڑے گا تو ہی لائف میں بہتری آئے گی جلدی سونا پڑے گا جلدی اٹنا پڑے گا کھانا پین اچھا کرنا پڑے گا اپنے ایموشن بیلنس کو بیلنس کرنے کے لئے ہر وہ چیز کرنے پڑے گی اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا سیلف ایڈوکیشن کے لئے میں نے اپنے چینل پہ کافی زیادہ انفرمیشن رکھی ہے آپ وہ ضرور چیک کریں انشاءاللہ آپ بھی اپنی ذات کے بارے میں اویر ہو جائیں گے فورت چیز چوتھی چیز نممکن سے ممکن تک کہ سفر تک جانے کے لئے ہمارا مائنڈ میں اس چیز کا اکس کلیر ہو جانا ہمارا ریگلرلی بیسس پہ اپنے خواب تک جانے کا سفر ہے فرض کریں آپ نے زندگی میں وہ چیز حاصل کر لی ہے جو چیز آپ کو چاہیے تھی آپ کی فیلنگز کیا ہیں اس ٹائم اور وہ چیز جب آپ کے ہاتھ میں آئی ہے جب آپ اس مقام پہ آئے ہیں تو آپ کی لائف کیسی ہے صبح اور شام جب آپ اپنے آپ کو بار بار اس مقام پہ لے کے جائیں گے تو مائنڈ میں اس چیز کے بارے میں اکس کلیر سے کلیر ہوتا جائے گا جب یہاں کلیر ہو گیا تو پھر یہ خود بخود ہی آپ کو وہاں تک لے کے جانے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا آپ صبح اس لیے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی انرجی لیول بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو جو چیز آپ صبح اپنے مائنڈ کو مدب اس طرف لگاتے ہیں تو پورا دن مائنڈ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کے آپ کے ساتھ مل کے کوپریٹ کرتا رہتا ہے کہ یار وہاں تک جانے کے لیے ہمیں آج کی ریٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے رات کو اس لیے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری جو ہمارا جو مائنڈ ہے وہ پورے پروگرامز کو سیو کرتا ہے تو سونے سے پہلے جو چیز ہم کرتے ہیں یہ ایک سٹڈی میں دیکھا گیا ہے وہ ہمارا مائنڈ اس کو جلدی سٹور کر لیتا ہے تو جب صبح اے شام ہم اپنے خواب کے بارے میں کلیر ہوں گے ریگولرلی بسنس پر دیکھتے رہیں گے اس چیز کو محسوس کرتے رہیں گے کہ ہم اس کے قریب جا رہے ہیں تو جب ہم اس چیز کو پا لیں گے تو ہم بکھلائیں گے نہیں ہم اس بکھلاہٹ میں آگے اس خواب کو لیوز نہیں کریں گے ہمیں اس کی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ نہیں ہوگی اور اس ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ہمارے ہاتھ کپ کپ آئیں گے نہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ابھی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو مجھے دیکھ لیں میں نے لائف میں بہت بار ایسا کیا ہے کہ میں زندگی میں اس چیز کے قریب تھا جو میرا خواب تھا لیکن میں بکھلا گیا اور میں نے اس چیز کو لیوز کر دیا تو آپ لائف میں یہ ہماکت کبھی نہ کریں خود کے وین کو اس چیز کے بارے میں کلیر رکھیں ریگولرلی بسنس پر مائنڈ کو اس ایمیج کو اس ویولائزیشن کو روز امیجن کریں روز ویولائزیشن کریں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے نمکن سے ممکن کیسے ہوتا ہے دوستو سب سے اہم چیز آپ جب اس خواب کو پا لیں گے تو اس خواب کے آپ کی لائف پہ نیگٹیو ایمپیکٹس کیا ہوں گے اکثر ہم لوگ نہیں سوچتے کہ جب ہم اس چیز کو حاصل کر لیں گے تو اس کے ساتھ آنے والے کیا خطرات ہوں گے کونسی ایسی چیزیں باتیں ہوں گی اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے یا فائدے زیادہ ہوں گے جب ہم جنون میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے تو یہ چیز ہماری لائف میں بہت گہرا اثر رکھتی ہے بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے کیسا نہیں سوچنا چاہیے but this is my life experience کہ آپ کو اگر ایک چیز کے پیچھے آپ پاگل ہو جائیں اور وہ چیز آپ کو مل جائے اور کچھ دیر بعد اس کے نقصانات زیادہ ہوں تو آپ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ملی ہوتی تو اچھی تھی تو آپ جو چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کا خواب ہے اس کو ایک بار سوچیں کہ اس کے good اور bad کیا ہوں گے اور یہ چیز میں آپ کو کہوں گا کہ سب سے پہلے اس چیز کا موازنہ کریں although کے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے وہی جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے لیکن اکل و شعور اللہ نے انسان میں بھی رکھا ہے اگر آپ چلتی ٹرین کے سامنے آ جائے اور کہیں بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے تو پھر اللہ آپ سے یہ سوال ضرور کرے گا آنکھیں آپ کو کس لیے دی گئی تھی تو دوستو یہاں میں آپ کے ساتھ اس چیز کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایک لڑکی کا چھوٹا سا قصہ شیئر کرتا ہوں ایک لڑکی کالیج لائف سے اپنے کالیج فیلو کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی وہ اس کے پیچھے بے پناہ بے حد تک پاگل تھی اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی کوئی نہ مانا اس لڑکی نے اس لڑکے کے ساتھ کوٹ میریج کر لی اور دو ہی سال بعد ان دونوں کی طلاق ہو گئی جو لڑکی اس لڑکے کے لیے پہلے بہت زیادہ پاگل تھی اب وہ اس کا نام لینے سے بھی روتی اور چرتی تھی کبھی اللہ سے وہ نہ مانگے جو آپ کو پسند ہے اپنے رب سے وہ مانگے اے میرے رب جو تجھے پسند ہے تیری پسند میں ہی میری پسند ہے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے سکتی ہیں کسی بھی چیز کو ہاں اگر آپ لائف میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور پھر بھی وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ اتنا ضرور یاد رکھیں کہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے نہیں نوازا تو کوشش کیجئے گا کہ آپ ان پانچ باتوں پر ضرور عمل کریں اور پھر دیکھیں آپ کی لائف میں کیسے وہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو چیزیں آپ ابھی صرف خواب میں سوچتے ہیں تو دوستو ویڈیو کا احتتام یہیں کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ